اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل لیمریڈ ورڈ جس میں میں لے کہتے ہو ٹرائیولنگ سے ریلپن پیزا اور جوب سے ریلپن چھٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تا لائک کر دے جگہ چینل کو شیئر کر دے جائے ان تک جن کو کیونی سے ریلیونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ جوب سے ریلیونٹ ہے کسی ویزے پرپس سے ہے یا کسی اور جو ہے کانٹینٹ سے ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے وہ انفرمیشن جس کا آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جوب نہیں مل رہا ہے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ جو ہے کانٹیکٹ کر کے یو اے کی انفرمیشن یا یہاں کی رونز کے بارے میں جان سکتے ہیں فیلحال جو میری علم میں چیزیں ہوتی ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں وہ میں ویڈیوز کے اندر اپنا کانٹینٹ شیئر کر دیتی ہوں بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کسی بھی کانٹری میں رہتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سلوشن کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو جیسے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو جاپ کی جو فیلحال ابھی جاپس ایویلیبل نہیں ہیں جیسے جاپ آئیں گی ویلیڈ جاپ آئیں گی کہ فیک جاپ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ فیک جاپ بہت زیادہ آ رہی ہے اس کو ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے جیسے کسی کو بینیفیٹ بھی نہیں ہونے والا اچھا آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سپیشلی ویزٹ ویزے اور ورک ویزے کو لے کے ویزٹ ویزے اور ورک ویزے کو لے کے بہت ہی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آخر کس کی بات سنی جائے کیا حقیقت ہے اور کیا ہے سپیشلی ویزٹ ویزے کو لے کے یا ورک ویزے کو لے کے بہت زیادہ کنفیوزن کریئٹ کی جا رہی ہیں بٹ یہ کام بہت پہلے سے تھا کچھ ایسے بہت بڑی چینل میں نے دیکھے جب میں نے ان کے تھامنیل چیک کیے تو اس کے اوپر ایسے سے تھام ملتے کہ مطلب پاڑ کے مجھے ہسی بھی آئی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنے ویلڈ بند ہیں اور اتنے مطلب دیکھیں تھوڑی سی ویڈیوز کے اندر ایسا یوٹیوبر ہمیں تھوڑی سی گڑھ بڑھ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے بٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی آرڈینز ہارڈ ہو جائے ٹھیک ہے آڈینز کا مسئلہ کیا ہے آڈینز اس چیز کو بہت زیادہ پھلا دیتی ہے کہ جو آپ کو میز گائیڈ کرتی ہے اسی میز گائیڈ کو لیتے ہوئے کیا لوگ بہت فائرہ اٹھاتے ہیں میری بہت ساری ویڈیوز تھی جس کے در میں بتا رہی تھی کہ جی ویزے اوپن نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے دوسرے دن جی ویڈیو آ جاتی تھی کہ ویزے اوپن ہو چکے ہیں اس کے اوپر لوگوں کے بڑے اچھے کمنٹس ہوتے تھے جب کہ ہماری ویڈیوز کے نیچے جو ریالٹی تھی جو ابھی یہاں پر فیلحال چل رہا ہے اس کے اوپن نیچے آکے لوگ عجیب سے کمنٹس کرتے تھے کہ کمنٹس بند کرنے پڑے ٹھیک ہے کیونکہ ہم مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانے سے پہلے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے بہت بڑے بڑے چینل ہیں جن کو سپورٹ کرنے والے بھی آپ ہی ہیں ان کے تھم نل پڑھ کے مطلب مجھے تو حیرت ہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیوز کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ جس کو ہی آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کلیر کروں گی کہ کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تھری ہنڈرڈ پہ پانچ سال کا ویزا اور اس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹس کے اوپر کیا یہ حقیقت ہے تو آپ خود سوچیں یہی کی رونز اتنے ہیں جو ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں تو کیا ویزا لینا یہ ڈاکومنٹس کا کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ یوٹیوبرز دیکھیں تھوڑی بہت تو انیس پیس چلتی ہے بہت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بہت ہی زیادہ مطلب ہرٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اگر میرا تھم نیل آپ دیکھ کے میری ویڈیوز کے اوپر آئے ہیں تو میں اس کے اندر آپ کو جھوٹ نہیں بتاؤں گی کونسپٹ کلیر کروں گی کہ جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے جو لوگوں کو مسکیٹ کر رہی ہیں ویزے کے حوالے سے تھری ہنڈرڈ کا کوئی ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی پانچ سال کا جس کے اوپر آپ اپنی فیملی بھی بلا سکتے ہیں میں نے اس قسم کے تھم نیل بھی دیکھے اور ایسے بھی تھم نیل دیکھے جس کے اندر تھا کہ جی یو اے کی کرنسی درہم میں ہے اور اس کو ڈالر میں کیا ہویا تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک لے کے آئیں اپنے کونٹینٹ کے اوپر بٹ ان چیزوں کو پرموٹ کرنے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کو ریالٹی بتاتے ہیں اس کے حلاف آپ جو ہے کمرز بوک میں ایک پروٹوگینڈا شروع کر دیتے ہیں تو جو ہے جو چیز کام کرنے والے ہیں اس ٹائم پہ بیرے حال سے اگر میں آپ کو ریالٹی بتاؤں وہ کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یو اے کے ویزے کی طرف راکیب کرنا کہ وہ یو اے کی گورنمنٹ سے بات کریں پاکستانی گورنمنٹ کو سوری ٹھیک ہے کہ وہ یو اے کی گورنمنٹ سے کوئی اپنے جو ہے کارڈینیشن کریں ان سے بات کریں کہ ہمارے لوگوں کو ویزے کیوں ہی دیا جارہے اور اتنی زیادہ پرابلمز کیوں کریئٹ کیے جارہی ہیں ٹھیک ہے اس بارے میں لوگوں کو جو ہے پروٹوگینڈا اٹھانا چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے گورنمنٹ کو ڈسیجن لے کے ٹھیک ہے وہاں عبان بھی فضول سی چیزوں کو وائرل کرنے پر بیٹھی ہوئی اور وہاں گورنمنٹ ہے وہ اس کے تو حال اس سے بھی زیادہ برے ہیں ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں لوگوں کی ایموشنرز جو مسوم مسوم لوگ ہیں جن کو مطلب آئیڈیا نہیں ہی ہے ویزے کی رونز کو نہیں جانتے یہاں بھی حالات کو نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے ان سو کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو تین سو کا ویزہ تین سو کا ویزہ کونسہ ملتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی اور یوئی میں اس کی جو قرنسی ہے وہ درہم ہے ڈالر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کچھ بیچاری معصوم لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتی ہیں بھٹ لوگ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے اپنی کیا کرتے ہیں ایک ایمیج بناتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں تھوڑا بہت ہم لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جو تھوڑا بہت ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بھٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں ویزہ ویزہ اوپن ہے بند ہے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں مطلب یہ جو بہت ہی مزگائیڈ کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ غلط ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہو جس کی وجہ سے ہم سب یوٹیوبر کو کیا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز پرموٹ ہو رہی ہے تو ہم بھی وہ چیز کریں تو اگر آپ لیائلٹی کو پرموٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے یوٹیوبرز میں نے دیکھے کہ یہی چیزیں کرتے ہوئے بہت پہلے یہی چیز کرتے تھے اب وہ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایمیج بن گیا اور اس ایمیج کو حراب نہیں کرنا جاتے تو دیکھیں جو صحیح کانٹینٹ لے کے آتا ہے اس کو سپورٹ کرے صحیح کانٹینٹ لانے کا مطلب کیا ہے کس طرح سے آج جج کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے وہاں کی کنڈیشن سے واقعی ہے وہاں کے رولز جابز آ رہی ہیں کیا لوگ وہاں پہ فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے اس سے لڑی واقف ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں کیا کریں ٹھیک ہے باقی تین سو کا ویزا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ڈاکومنٹس کے اوپر کبھی بھی آپ کو نہیں ویزا ملتا ہے اس کا پروپر پروسیجر ہوتا ہے یا تو ویزٹ ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ورک ویزا ہوتا ہے ورک ویزا آپ کو جاب ملتی ہے تو بالکل فری میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر کچھ بھی کوسٹ آپ کو نہیں دینی پڑتی کمپنی آفورڈ کرتی ہے باقی ویزا ہے جو ازار چیزی بات ہے کوسٹ اور اب جس طرح سے اس کے اوپر چارجز وغیرہ ہیں شو منی ہے ڈیپوزٹ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری فرمیلٹس آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں یقیناً آج کا بلوگ آب میں کو میرا پسند آیا کو نیکس بلوگ لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ